کو انصاف کہتے ہیں قانون طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا تو ہماری تباہی اگر ہم آج مکروز ملکہ ہیں وہ ہمارا جو وزیراعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملکہ دیوالیا نکال دیا ہے انہوں نے اور دیوالیا کیوں نکلا ہے کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا تیس سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے چوری کی کیسز بنے پہلے جنرل مشرف نے ان کو اینارو دیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دی اپنی کرسی بچانے کے لیے دس سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں دس سال حکومت کی چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا ساٹھ سال کے اندر پاکستان کا ٹوڈل کرزہ تھا چھے ہزار ارب روپیہ چھے ٹریلین روپیہ دس سالوں میں یہ کرزہ لے گئے تیس ٹریلین روپیہ پہ تیس ہزار ارب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے ان کے ریکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی یہ الیکشن ہار گئے تقریباً سارا اٹھبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ ہمارے وہ جنرل باجوہ نے کیا این آر او ٹو دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز موقع پہلے ان کو اوپر بٹھایا پہلے ان کو ایک سازش کے طے جس میں برینوی بھی ہاتھ شامل تھا ان کو اوپر بٹھایا اس گورنمنٹ کو گرایا جس کو پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا وہ میں یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے سترہ سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا